تو دوستوں آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں ایک کنڑا تیلگو ہورر تھرلر مووی کو جس کا نام ہے دہ روز ویلا یہ مووی پرائیم ویڈیو کے اوپر ایویلیبل ہے اگر آپ جا کر دیکھنا چاہتے ہو تو اس پر دیکھ سکتے ہو مووی کا کونسپٹ انٹرسٹنگ ہے اس کا ٹویسٹ بھی کافی بڑیا ہے جو کی انت میں تو دماغی ہلا دیتا ہے باقی میں نے حالی میں ہی پنڈم نام کی ایک فلم کو ایکسپلین کیا ہے جو کی ون آف دا بیسٹ ہورر مووی ہے ابھی تک کی اگر آپ نے اس کو نہیں دیکھا ہے تو جا کر ضرور دیکھ لینا اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں اور پنڈ کومنڈ میں مل جائے گا تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف تو مووی کی شروعات ایک آدمی کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے جو کی کسی کو دفنا رہا تھا اور پھر سین شفٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد ہم روی اور شویطہ کو دیکھتے ہیں جن کی تھوڑے سمیں پہلے ہی شادی ہوئی ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ راستے میں ان کی کار خراب ہو جاتی ہے تو وہ دونوں ہی مکانک کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے نو ٹرس پاسنگ ایریا میں پہنچ جاتے ہیں اور تب ہی ان کے پاس دو پولیس آفیسرز آتے ہیں اور وہ آفیسر روی اور شویطہ کو ایک ریسٹرون تک لفٹ دے دیتے ہیں خیر اب ریسٹرون کے اندر وہ دونوں بات کری رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی پیچھے بیٹھے اولڈ کپل میں ایک آدمی کے گلے میں کھانا فز جاتا ہے اور کیونکہ روی پیچھے سے ایک ڈاکٹر ہے تو وہ اس اولڈ آدمی کی مدد کرتا ہے اور اس کی جان بچا لیتا ہے اور وہ اولڈ آدمی وہی مووی کی شروعات والا آدمی تھا جو کی کسی کو دفنا رہا تھا سولومون اور ہیلن بتاتے ہیں وہ دونوں ہی روی اور شویطہ کو اپنے گھر پر ڈینر کیلئے چلنے کیلئے بول دیتے ہیں اب روی اور شویطہ مان نہیں رہے تھے یہ بول کر کہ انہیں کچھ کام ہے تو سولومون یہ کہتا ہے کہ وہ ڈینر کے بعد ان دونوں کو اسی ریسٹرون تک واپس ڈراپ کر دے گا خیر وہ دونوں یہ سوچتے ہیں کہ یہ دونوں بھوڑے ہیں جس کے چلتے انہیں ان کا سم مان کرنا چاہیے اور وہ دونوں ہی مان جاتے ہیں اب سولومون اور ہیلن ان دونوں کو اپنے گھر لے کر جاتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے دا روز ویلا اور یہی اس مووی کا انٹرو تھا اور یہاں پر اس مووی کا ٹائٹل بھی یہ کیوں پڑا ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا خیر اس کے بعد میں روی کو سولومون اور ہیلن کے گھر میں لگی ہوئی فوٹو سے یہ پتا چلتا ہے کہ سولومون کو فوٹوگرافی کا شوق ہے جس کے بعد ہیلن روی اور شویطہ کے لئے ڈرنک لے کر آتی ہے کیونکہ سولومون اور ہیلن کی آج ویڈنگ انیورسری بھی تھی تو وہ دونوں روی اور شویطہ کے ساتھ ایک فوٹو بھی کلک کرتے ہیں جس کے بعد رات کو جب وہ چاروں ڈنر کر رہے ہوتے ہیں تو ہیلن اور سولومون روی اور شویطہ کے ساتھ اکدم اچھے سے برتاو کرتے ہیں لیکن تب ہی روی یہ پوچھ لیتا ہے کیا سولومون اور ہیلن اس گھر میں اکیلے رہتے ہیں تو یہاں پر وہ یہ بتاتا ہے کہ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام فرانسس تھا جو کی ان کو چھوڑ کر چلا گیا اور یہاں سولومون روی اور شویطہ کو بھی اپنے بیٹے سے کمپیر کرنے لگتا ہے وہ ان دونوں پر بھی کافی گصہ کرنے لگتا ہے کہ آج کل کی جنریشن ایسی ہی ہے اور وہ بھی ایسے ہی ہوں گے تو ہیلن یہاں پر سولومون کو چپ کرانے کی کوشش کرتی ہے جس کے بعد میں سولومون اور ہیلن ایک دوسرے پر ہی گصہ کرنے لگتے ہیں اور ایسے ہی بات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اسی لڑائی کے بیچ میں ایک گلاس روی کے فیس پر لگ جاتا ہے تو سولومون روی کو پیچ اپ کرتا ہے اور سولومون روی اور شویطہ کو یہ کہتا ہے کہ ہیلن کافی دکھی ہے اور وہ بھی ان دونوں سے معافی مانگتا ہے اس کے گلت برتاف کے لیے جس کے بعد میں روی اور شویطہ سونے چلے جاتے ہیں اور رات کو روی شویطہ کو یہی کہتا ہے کہ یہ سب سولومون اور ہیلن جیسے اولڈ کپل میں عام بات ہے نارمل سی بحث ہونا ان کی بیچ میں کافی عام بات ہوتی ہے اب روی یہاں پر ایک ڈاکٹر تھا تو اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید سے بوڑی ہو چکے ہیں یہ لوگ ان کی باڈی کے اندر چینجز وگر آتے ہیں جس کی وجہ سے ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں خیر اب یہ دونوں یہ ساری باتیں کر کے سو جاتے ہیں اور دوسری طرف ہیلن اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی اور سولومون اسے میڈیسن دے کر سلا دیتا ہے خیر اگلی صبح وہ روی کے پاس آتا ہے اور وہ روی اور شویطہ کو بریک فاسٹ کر کے جانے کے لئے کہتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی شویطہ یہ کہتی ہے کہ وہ دونوں بریک فاسٹ نہیں کریں گے اور اس کے بعد وہ دونوں ریڈی ہو کر سولومون اور ہیلن کو بائے بول کر وہاں سے جانے لگتے ہیں لیکن تب ہی ہیلن آ کر دور بند کر دیتی ہے اور وہ روی اور شویطہ کو روک لیتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ ان دونوں کو کھالی پیٹ وہاں سے کسی بھی قیمت پر نہیں جانے دے گی ایمین کھاتے داری ٹھیک ہے مہمان نوازی ٹھیک ہے لیکن یہاں پر یہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا خیر اب روی اور شویطہ کچھ نہیں کر سکتے تھے وہ ان کی بوڑی عمر کا لحاظ کر کے بریک فرسٹ کر لیتے ہیں اور پھر ان دونوں کو سولو مون ریسٹران تک ڈراؤپ کرنے کے لیے جانے لگتا ہے لیکن لیکن تب ہی اس کی کار گھر کے باہر بھی نہیں گئی تھی اور خراب ہو جاتی ہے اور یہاں شویطہ یہ کہتی ہے کہ یہ سب اس کا پلان ہے اور وہ انہیں وہاں سے جانے نہیں دے رہا ہے خیر روی کیپ بلانے کے لیے کال کرنے کی کوئیش کرنے لگتا ہے لیکن شوکنگلی وہاں پر کوئی بھی نیٹ ورک نہیں تھا اور تب ہی اچانک سے تیز بارش ہونے لگتی ہے اور روی اور شویطہ کو مجبوری میں پھر سے وہیں رکنا پڑتا ہے یعنی کی روز ولا میں اب سولومون روی اور شویطہ سے یہ پوچھتا ہے کہ ان کو ہیلن کے بارے میں کیا لگتا ہے تو روی کہتا ہے کہ اسے ایسا لگتا ہے کہ شاید سے ہیلن کو کوئی منٹل ہیلتھ پرابلم ہے جب سے اس کا بیٹا گیا ہے اس کو ایسی ایشو ہو گئی ہے تو سولومون اس بات پر اگری کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جب سے ان کا بیٹا انہیں چھوڑ کر گیا ہے اس کے بعد سے ہی ہیلن ایسی ہو چکی ہے پھر تب ہیلن وہاں پر آ کر ان دونوں کو اپنی بنائے ہوئے ڈش ٹیسٹ کرواتی ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے پھر سولومون روی اور شویطہ کو کچھ دکھانے کے لیے اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے اور وہ ان دونوں کو اپنے بیٹے کی فوٹو دکھاتا ہے جو کی بلکل ہو بہو روی کی طرح دکھتا تھا اب سولومون یہاں پر ایک چیز بولتا ہے کہ روی کو ان کا بیٹا بن کر ہمیشہ کیلئے وہی رہنا ہوگا لیکن روی اور شویطہ اوویسلی اس بات کو منظور نہیں کر سکتے تھے تو وہ دونوں وہاں سے ترنتی جانے لگتے ہیں لیکن روم سے باہر نکلنے سے پہلے ہی شویطہ اور روی دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں ادھر روی کے پیرنٹس کو بھی روی اور شویطہ کی چنتہ ہو رہی تھی کیونکہ وہ دونوں کافی دیر سے گائب تھے خیر ادھر جب روی کی آنکھ کھلتی ہے تو سولومون بتاتا ہے کہ وہ اپنی وائف کی خوشی کیلئے کچھ بھی کر سکتا ہے اور ہیلن ان کے بیٹے کے جانے کے کافی ٹائم بات تک بھی خوش رہتی تھی لیکن تب ہی اچانک ایک دن ہیلن کی فرینڈ کی موت ہو گئی کیونکہ اس کی فرینڈ کا بیٹا بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا اور یہ اس کے لئے ٹریگر پوائنٹ تھا اس کی فرینڈ جو تھی وہ یہ صدمہ نہیں جھیل پائی تھی جس کے چلتے ہیلن کو بھی اپنے بیٹے کی کمی محسوس ہونے لگ گئی سولومون بولتا ہے کہ اس ٹائم اسے یہ پتا چل گیا تھا کہ ہیلن کو اس کی نہیں بلکہ اس کے بیٹے کی ضرورت ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر روی نے ان کا بیٹا بن کر رہنے کی بات نہیں مانی تو وہ شویتہ کو مار ڈالے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ شویتہ کو سولومون نے باندھ کر رکھا ہوا تھا پھر مجبوری میں آ کر روی کو بھی ان کا بیٹا بننے کی ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے اور سولومون شویتہ کو کھانا کھلانے جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ وہ اپنی وائف کی خوشی کے بیچ میں کسی کو بھی نہیں آنے دے گا شویتہ کو بھی نہیں اس کو کسی اور سے کوئی مطلب نہیں ہے کھالی اسے ہیلن کی چندہ ہے خیر ادھر روی کے پیرنٹس نے پولیس میں کمپلینٹ کر دی تھی کہ روی اور شویتہ کافی ٹائم سے مسنگ ہیں اور تب ہم اسی پولیس آفیسر کو دیکھتے ہیں جس نے روی اور شویتہ کو لفٹ دی تھی تو وہ آفیسر روی اور شویتہ کی سیل فونز کی آخری لوکیشن ٹریک کرنے کو کہتا ہے خیر دوسری طرف ہم نوٹس کرتے ہیں کہ سولومون نے روی کو ایک روم کے اندر بند کر دیا تھا تاکہ وہ بھاگ نہ پائے لیکن روی اس روم سے باہر نکلنے کی کوہش کرنے لگتا ہے اور ادھر شویتہ بھی آزاد ہونے کی کوہش کر رہی تھی جس کے چکر میں وہ نیچے گر پڑتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے خیر روی تو روم سے کسی طرح باہر نکل گیا تھا اور اس کی آواز سولومون نے بھی سن لی تھی اور وہ اٹھ جاتا ہے اور ہیلن بھی سیم پہلے کی طرح بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بس سامنے ہی دیکھے جا رہی تھی تو سولومون اسے میڈیسن دیکھر سلا دیتا ہے پھر وہ اپنی شوٹ گن لے کر نیچے آتا ہے اور وہ پورے گھر کی لائٹس بند کر دیتا ہے جس کے بعد وہ ٹارچ لے کر روی کو ڈھونڈنے لگتا ہے اور روی اسے چھپ کر وہاں سے بھاگنے کی کوئش کرتا ہے یعنی کہ یہاں پر چوہے بلی والا کھیل شروع ہو گیا تھا لیکن اس سے ایک آواز ہو جاتی ہے اور سولومون اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے وہ اس کو پکڑ لیتا ہے اور پھر ان دونوں میں سٹرگل ہوتی ہے اور روی پھر سے وہاں سے بچ کر بھاگنے لگتا ہے لیکن سولومون نے پھر سے اسے پکڑ لیا تھا اور روی کسی طرح اس سے بچ کر ایک روم کے اندر چھپ جاتا ہے لیکن سولومون دروازہ توڑ کر اندر آ جاتا ہے اور پھر ان دونوں کے بیچ میں سٹرگل ہونے لگتی ہے اور سولومون روی کو بے ہوش کر دیتا ہے لیکن ادھر شویتا کسی طرح سے آزاد ہو گئی تھی پھر سے ٹھیک ہو گئی تھی کھر دوسری طرف پولیس آفیسر کو کال پر یہ پتا چلتا ہے کہ روی اور شویتا کی لاسٹ لوکیشن وہی پر ہے جہاں پر پہلے بھی کئی لوگ گائب ہوئے ہیں یعنی کہ روزویلا میں یعنی کہ ان اولڈ کپل کا یہ پہلا وکٹیم نہیں ہے بلکہ ایسا بہت کچھ ہوا ہے خیر ادھر جب روی ہوش میں آتا ہے تو سولومون اسے بے ہوش کرنے کے لئے معافی مانگتا ہے لیکن روی موقع دیکھ کر پھر سے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور وہ بھی اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور بھاگتے بھاگتے روی کو راستے میں شویتا مل جاتی ہے اور پھر وہ دونوں ہی سولومون سے بچتے ہوئے کار تک پہنچتے ہیں اور یہاں پر سولومون بھی آ گیا تھا اب پھر روی چپکے سے سولومون کی ٹارچ کو چھین لیتا ہے اور پھر وہ شویتا کو لے کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن تب ہی پیچھے سے سولومون ان دونوں پر شویٹ کرتا ہے اور بلٹ شویتا کو جا کر لگتی ہے اور وہ ماری جاتی ہے اور یہاں پولیس بھی آ گئی تھی اور سولومون کو وہ شویٹ کر کے مار دیتے ہیں ان کو ایسا لگا کہ اس نے یہاں پر کسی کو مارا ہے خرر اس کے بعد میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روی کو ایک سپنا آتا ہے جس کے اندر وہ سولومون کے گھر سے باہر بھاگ رہا تھا اور باہر جاتے ہی گیٹ کے باہر اسے ہیلن مل جاتی ہے جو کی شویٹ گن لے کر کھڑی ہوئی تھی اور وہ یہ کہتی ہے کہ وہ پھر سے اسے نہیں جانے دیکھی خرر اب یہاں پر روی جاگ جاتا ہے اور پھر وہ ریڈی ہو کر ہسپٹل جاتا ہے اور وہاں پر وہ ہیلن کو ڈسچارج کر آنے آیا تھا تاکہ وہ ہیلن کے ساتھ اس کا بیٹا بن کر رہ پائے گا اس کو یہاں پر ہیلن کے اوپر ترس آ گیا تھا یا پھر شاید سے وہ ایسا سوچ رہا ہوگا کہ جو یہاں پر ان کے ساتھ میں ہوا وہ پھر کسی اور کے ساتھ نہ ہو اب تب ہی اسے وہاں پر ہیلن کا ڈسچارج ہو گئی ہے اور وہ روی کو اچھے سمجھا دیتا ہے کہ کیسے روی کو دھیان رکھنا ہوگا خود کا اور یہ بھی کہ ہیلن اپنے بیٹے سے اپسیزڈ ہے اور پرانی باتیں اسے یاد ہوں گی اور وہ ہیلن کی میڈیکیشن کا بھی دھیان رکھنے کے لئے کہتا ہے خیر ادھر اس پولیس آفیسر کو یہ پتا چلتا ہے کہ روی اور ہیلن کی کہانیاں بلکل الگ تھیں ادھر روی ہیلن کا بیٹا بن کر اس کے پاس جاتا ہے اور ہیلن اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور ایسے ہی وہ دونوں ماں بیٹی کی طرح رہنے لگتے ہیں ایک دم خوشی سے لیکن لیکن پولیس آفیسر کو بہتی شاکنگ بات پتا چلتی ہے اور دوستوں اب یہاں پر کھلتے ہیں اس مووی کے اصلی پتے وہ یہ بتاتا ہے کہ شویطہ کے پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے اندر جو ہے وہ روی کی بتائی کہانی سے بلکل الگ ہے تو وہ روی کو کال کرتا ہے اور پھر اس سے ملنے جاتا ہے وہ روی کو ساری بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ گن گراؤن لیول سے نہیں بلکہ سولومون اور ہیلن کے بیڈروم سے شوٹ کری گئی تھی اب یہاں پولیس آفیسر روی سے کوئی ایسی بات پوچھتا ہے جو کہ اس نے اسے نہیں بتائی تو روی اسے وہ پکچر دکھاتا ہے جس کے اندر سولومون اور ہیلن کے ساتھ ان کا بیٹا تھا جو کہ بلکل روی کی طرح دکھتا تھا لیکن روی کو وہاں پر اور بھی کئی فوٹوز ملتی ہیں جن میں الگ الگ لڑکے تھے سولومون اور ہیلن کے ساتھ میں خیر وہ دونوں ہی ہیلن کے پاس جاتے ہیں اور روی کے ہاتھ میں فوٹوز دیکھ کر اسے سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے اصل میں جب ہیلن کا بیٹا اسے چھوڑ کر گیا تھا تو وہ پاگل ہو گئی تھی اور ایک نیا بیٹا ڈھونڈنے لگی اور ہیلپ کے بہانے پہلے سولومون اور ہیلن لڑکوں کو فسایا کرتے تھے اور پھر انہیں ڈینر کے لیے انوائٹ کرتے اور وہ پھر ان کے ساتھ پکچرز لیا کرتے تھے اور سولومون پکچر ایڈٹ کر دیا کرتا تھا وہ ایسا دکھا تھا کہ سب اس کے بیٹے ہیں اور پھر وہ سبھی لڑکوں کو وہی سیم کہانی سنایا کرتے تھے جو کہ انہوں نے روی اور شویطہ کو سنائی تھی اور جب کوئی ان کی بات ماننے سے منع کر دیا کرتا تھا تو وہ ان کو مار دیا کرتے تھے لیکن یہاں پر کھالی یہ دونوں مل کر نہیں بلکہ ہیلن ان لڑکوں کو مارتی تھی جی ہاں اور سولومون ان لڑکوں کی ڈیڈ بوڈی کو گارڈن میں دفنا دیا کرتا اب اس دن جب روی نے سولومون کی ہیلپ کری تھی تب ہیلن نے روی کو اپنا نیا بیٹا بنانے کا سوچ لیا اور یہاں پر روی کی قسمت اچھی تھی کہ اس نے ایسا کرنے کے لئے مان لیا تھا تب ہی وہ آج زندہ ہے پھر سولومون اور ہیلن نے روی اور شویطہ کو ڈینر کے لئے انوائٹ کیا اور سولومون نے جانے سے پہلے ریسٹوں کے اس دن کی فوٹیج کو بھی ڈیلیٹ کر دیا تھا یعنی کی فوٹیج کسی اور نے نہیں بلکہ سولومون نے ہی ختم کری تھی اور ان دونوں نے جھگڑا بھی جانبوچ کر کیا تھا یہ سب کچھ پری پلانڈ تھا اور ہیلن کے ہی کہنے پر سولومون نے اپنی کار خراب کر دی تھی اور ہیلن نے اس دن اس ڈش کے اندر بےہوشی کی دوائی ملائی تھی جس کے چلتے روی اور شویطہ دونوں ہی بےہوش ہو گئے تھے اور آپ نے ایک بات نوٹس کری ہوگی کہ جب روی نے سولومون کی ٹارچ کو چھیل لیا تھا تو اس نے ایکزیکٹلی شویطہ کو شوٹ کیسے کیا تو شویطہ کو شوٹ اس نے نہیں بلکہ ہیلن نے ہی اپنے روم سے کیا تھا جی ہاں یہاں پر ٹویسٹ پہ ٹویسٹ ہے جس کے بعد میں ہیلن ایک کریپی سی سمائل دیتی ہے اور بوم اسی کے ساتھ میں روز ویلا مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں یہ تھی روز ویلا فلم کی کہانی امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی دیکھو مووی ہے تو انٹرسٹنگ تھرل بہت ہی بڑیا ہے اور یہاں پر جو ٹویسٹ ہیں وہ بھی کافی اچھے رکھتے ہیں یہاں پر سولومون اپنی بیوی سے اتنا پیار کرتا تھا کہ اس سے گلت یا پھر صحیح کے بیچ کی جو تھن لائن ہوتی ہے وہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ یہاں پر لٹرلی لوگوں کو مار رہا تھا وہ دونوں یہ بات بھول چکے تھے کہ جتنا دکھ انہیں اپنے بچے کے جانے کا ہوا تھا ایسے ہی کسی اور کے ماں آپ کو بھی ہوتا ہوگا اور میں بیلیو کی ہیلن نے پہلے ہی سوچ لیا ہوگا کہ اگر شویتہ ختم ہو جائے گی تو شاید سے روی اس کے ساتھ رہ پائے گا اس لئے اس نے جان بوجھ کر شویتہ کو ختم کر دیا جس کے بعد میں یہاں پر روی کو ہیلن کے اوپر طرح سا گیا اور وہ اس کا بیٹا بن کر اس کے ساتھ رہنے لگ گیا لیکن اب انت میں سچائی جاننے کے بعد میں مجھے نہیں پتا کی کیا ہوگا ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اس کو بھی مار دیا جائے یا پھر اس کو منٹل ہاسپیٹل میں رکھا جائے گا کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنا سچ جاننے کے بعد میں روی اس کے ساتھ رہ پائے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ ہم نو لاکھ سبسکرائبرز کے کافی نزدیک ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے کومنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے سٹے کوسٹلی